اسلام علیکم میرے نام ہے شاہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو گرافی ولوگ تو آج ہم بات کریں گے ریڈیو گرافی میں ایکس رے گریڈ کا کیا کام ہوتا ہے اور ریڈیو گرافی میں ایکس رے گریڈ کو کیوں یوز کیا جاتا ہے تو سمپلی اگر میں بتاؤں تو گریڈ کا کام ہوتا ہے سکیٹر ریڈیشن کو جذب کر کے فلم پر نہ پڑھنے دینا اور ہماری فلم کا اچھا کنٹراسٹ لانا تو یہ ہمارا سورس آف ریڈیشن یعنی کے ایکس رے ٹیوب ہے جہاں سے ریڈیشن نکل کے پیشنٹ کی طرف جاتی ہے یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے جسے ہم ٹارکٹ بھی گئے سکتے ہیں اور یہ ہماری ریڈیو گرافک فلم ہے تو ریڈیشن ایکس رے ٹیوب سے نکل کے دیریکٹلی پیشنٹ سے پینٹریٹ کرتی ہوئی ہماری ایکس رے فلم پر پڑتی ہے اور ہمیں ایمج پروائیڈ کرتی ہے اب یہاں پر دو طرح کی ریڈیشن نکلتی ہے ایک پرائیمری ریڈیشن ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری ریڈیشن ہوتی ہے پرائیمری ریڈیشن ایسی ریڈیشن ہوتی ہے جس میں پینٹریٹ پاور اچھی ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو اوبجیکٹ کو پینٹریٹ کر کے ایک اچھا ایمج بناتی ہے اور کچھ سیکنڈری ریڈیشن یا سکیٹر ریڈیشن ہوتی ہیں جو کہ پینٹریشن پاور اتنی نہیں رکھتی کہ مریض کے جسم سے گزر کر ایک اچھا ایمج بنائیں وہ مریض کے جسم کے اوپر ٹکرا کے دردر پھیل جاتی ہیں یا اس کے اندر جذب ہو جاتی ہیں تیجتاً وہ ہمارے ریڈیو گراف پر فوگی اثر ڈالتی ہیں اور ہمارے ریڈیو گرافی کنٹراسٹ کو کم کرتی ہیں تو انہی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم گریڈ کا یوز کرتے ہیں گریڈ کیا کرتا ہے کہ جو ریڈیشن ہوتی ہے سکیٹر اس کو جزو پر لیتا ہے اور صرف اس ریڈیشن کو گزرنے کے جازت دیتا ہے جس میں اچھی پینٹریشن پاور موجود ہوتی ہے تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دو چیس ٹیکس رے دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر جو چیس ٹیکس رے ہے اس میں گریڈ یوز نہیں ہوا اس میں گریڈ یوز ہوا ہے تو نمائی فرق آپ دیکھ سکتے ہیں گریڈ یوز کرنے سے کافی زیادہ کنٹراسٹ میں فرق پڑتا ہے گریڈ یوز کرنے سے کنٹراسٹ اچھا بنتا ہے جس سے آپ کو ایک بہتر رزلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہی انفرمیشن پہنچانے کا مقصد تھا میرا ہوتیو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکوائب کریں